ایک آدمی ڈوب کے مر گیا یا ایک آدمی کو جلا دیا گیا یا ایک آدمی ایسے ہی فیضہ میں پلین کرش ہوا ہوئی گائب ہو گیا کوئی بھی شکل ہو لیکن اس کا جسم پوری طرح سے فانہ نہیں ہو سکتا ہے صحیح بخاری کے رات آپ کو معلوم ہوگی کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ مجھے جلا کے پھیک دینا اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے ککڑوں کو اکٹھا کر کے بنایا ہے نا تو وہ جو جسم ہے وہ فانہ نہیں ہوتا ہے ایک آدمی جب وہ فوت ہوتا ہے اس کی روح الگ جاتی ہے لیکن اس کا جسم ہے وہ پورے طور سے فانہ نہیں ہوتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مثال سمجھا ہے سوری فصلت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ومن آیاتی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ انکہ ترل اردہ خاشیتن کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ بلکل چٹین میدان کچھ بھی نہیں ہے سکھا پڑا ہوا کچھ نہیں ہے لیکن فائدہ انزلنا اللہ علماء جہاں ہم بارش نازل کرتے ہیں تو اجمال یہ سو سال سے ایسے زمین پڑی ہے ایک بھی پودا نہیں ہے سو سال تک جیسے یہ اچھا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کوئی پودا ہے نہیں ہے لیکن ایسے سو سال تک یہ گھر رہے سو سال کے بعد اچھا تھٹا دیں بارش ہوگی یہاں آپ کو پودے دیکھیں گے یہ پودے کہاں سے آئے اس کے لئے بیچ ہے یہ نا تو بیج یہاں پہ تھا وہ ختم نہیں ہوتا بیج کے آجم کیا ہوتا ہے سوئی کے نوک کے برابر بیج ہوتی وہ فنہ نہیں ہو رہا ہے زمین میں یہ پتھر میں بارش پاتے ہی وہ پودا اگاتا ہے یہ جو ساڑھے تین ہاتھ کا آدمی ہے یہ فنہ کیسے ہو جائے گا اس کا جسم جلا دیں یہاں بھی یہ زمین کو آپ جلا دیں آگ لگا دیں کچھ بھی کر دیں یہاں پہ آپ دیکھیں اگر بارش ہوگی یہاں سے پودا نکلے گا کہاں سے نکلے گا کیونکہ بیج فنہ نہیں ہو سکتا ایسے انسان کا جسم مانا بھی جائے کہ اگر اس کو جلا کر راہ کر دیا جائے یا راہ کو ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ قادر ہے اس کو بلکل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ہڈیوں کو جمع کرنے پر قادر ہیں خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا تو اسے مراد یہ ہے کہ جسم کے جتنے بھی ذرات ہو گئے ٹکڑے ہو گئے راہ کچھ بھی ہو گیا سب کو اللہ تعالیٰ کرے گا یعنی خلاصہ یہ ہے کہ چاہے ڈوب کر مرے یا جلا دیا جائے سواب اور عذاب کا معملہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا مرنے یہ سمجھئے کہ روح اور جسم کا ایک وجود ہوتا ہے آدمی جلا دیا گیا تو یہ نے سمجھ جسم ختم ہو گیا یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک وجود ہوتا ہے جسم کا ایک وجود ہوتا ہے بہت بہت شکریہ شیخ جزاک اللہ خیر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں بہت شکریہ شکریہ